دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو ہلو جی خیریت ہے جناب جی جی آپ کا اسم گرامی جان سکتا ہوں میں راہل خان بول رہا ہوں مختار احمد مختار احمد نسار احمد نسار صاحب آپ صاحب بھائی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے وسیلے کے تعلق پر بات کرنی ہے جی تو میں پہلے تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کون سے فرقے سے تعلق بچتے ہیں میں امام احمد رضا خان صاحب اچھا 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 امام احمد رضا فازل بریلوی رضیلہ تلانو کا فولو کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ یعنی کہ بریلوی ہیں جی تو آپ بریلوی ہیں آفتہ بھائی کہاں گئے آفتہ بھائی یہی ہے معاملے کے تعلق سے بات چل دی ہے تو احمد رضا خان فاضل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے قائل سے تو میں نے یہ نہیں بہتا ان سے نہیں مانگ سکتے اسی بات چل دی ہے جیسا ڈاکٹر اسرار احمد ہے اسلامی سکولر تو ان کا ایک وڈی آیا تھا کہ ازر سیدنا غوثی آدم قبر میں آیا تھے نہیں ہے اس کے اوپر تو کئی تضاعت ہو سکتے بولے ہو سکتے یا نہیں تو سب نے کہا بولے سی بات ہے ہے نہیں ہے آزر ہے ناظر ہے نہیں ہے ہے سنتے نہیں سنتے اس پر دائی سوال ہو سکتے بولے باقی کرامنگ کاتے بین تو ہے اس پر تو کوئی سوال نہیں ہو سکتے ناظر ہے ناظر ہے ناظر ہے ایک ان کا سرک صحیح ہے کیا نہیں نسان صاحب استیانت پہ بات کریں گے کہ استغاثہ پہ یا وسیلے پہ بات کریں گے یا استیانت پہ ایک ہوتا ہے مدد مانگنا ایک ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے کسی صاحب ایمان کو پیش کرنا تو آپ استغاثہ کے قائل ہیں یا استیانت کے یا دونوں کے نہیں ہیں یا دونوں کے قائل ہیں ہاں میں سمجھ رہا ہوں جیسا آپ بول رہے کہ وسیلہ لگا کہ ماننا اللہ کی بارگاہ میں نسان صاحب ہماری ایک عادت رہی ہے شروع سے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو جیسے مان لیجے اگر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے وسیلے پہ تو میری عادت یہ ہے کہ میں صرف وسیلے پہ ہی بات کروں گا اس وقت جب تک کی وسیلے کا ٹاپک مکمل نہ ہو جائے پھر میں استیانت حاضر و ناظر علم غیب حاجہ تروا مشکل کشا اختیارات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر میں آگے گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں لیکن پہلے کیونکہ وسیلے کے تعلق سے ہم نے آپ سے پوچھا تھا تو میں وسیلے کے تعلق سے آپ کا موقع جاننا چاہتا ہوں قرآن و حدیث سے جی اب آپ فرمائیے میں نے تو جو ویڈیو بتایا نا آپ کو یہی ویڈیو کے اس کے اوپر جو انہوں نے ترک دیئے جو بتایا تو کہاں تک کہ دماغ اس سے بات کو مانتا ہے نہیں آپ استغاثہ کی بات کر رہے ہیں پھر سے جی حضور غوث آزم کو مدد کے لیے پکارنا حضور غوث آزم سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں سنتے ہیں تو مدد فرمانے کی اللہ نے ان کو صفات طاقت عطا فرمائی ہے کہ نہیں یہ چلا گیا دوسرا ٹوپک یہاں وسیلہ ہے وسیلہ مطلب انٹرن سیشن اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کسی کو وسیلہ بنا کے پیش کرنا وسیلے پر بات کرنا چاہتا ہوں میں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وسیلے کے تعلق سے آپ کا موقف کیا ہے مطلب میں وسیلے کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں یہ پوچھنا ہے میں آپ سے یہ اور سمپل بتا دوں آپ وسیلے وسیلہ لینا جائز سمجھتے ہیں یا وسیلے لینے ہو آپ حرام یا شرک یا کفر سمجھتے ہیں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کے صحیح کچھ اللہ کے واردہ میں دریافت کرتا ہوں یہ میرے بات کا جواب نہیں ہوا میں آپ سے یہ کرنا ہوں کہ وسیلہ وسیلہ لینے کو اب دیکھئے جیسے فور ایکزامپل میں آپ سے بتاؤں اب آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے رہے ہیں یانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو لینے کو آپ جائز کہتے ہیں اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہے تو وہ شرک اور کفر ہو نہیں سکتی اب اسی تعلق سے میں پوچھوں آپ سے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اولیہ کا وسیلہ لوں تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نجائز ہے میں نے اتنی شریعت پڑھا نہیں ابھی شریعت کے بات تف کر تو میں نے ابھی کتابوں کے اتنی یہ نہیں لیا میں نے بہت ساری کتابیں ہوں بات TIMP پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور عجیق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام مرتبہ ہے اللہ بھی فرماتا ہے اور پھر واقعی کسی کا مرتبہ اللہ فرماتا ہے ملائکو میرے نبی پہ درود و سلام دے کسی کے لئے اور کہا ہے کہ اللہ نے وہ مرتبہ کی بات ہے اتیات آپ پہتے ہیں اتیات شریف اتیات کا ترجمہ آپ کو پتا ہے کیا ہے اتیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں جب شبہ مہراج کے وقت جائے تھے تب کی گفتگو ہے نا گفتگو میں نہیں پوچھ رہا ہوں گفتگو میں ہی تو یہ بات ہوئی تھی گفتگو میں ہی تو یہ بات ہوئی تھی جی جی بالکل صحیح ہے ہمارے آپ سے کوئی اختلاف نہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے اتیات شریف بات پہتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے سوالہین تو سوالہین کے معنی کیا ہوتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کی آلوالے ہیں یہ سوالہین کے معنی ہوتے ہیں کہاں پڑھا آپ نے مچار بھائی یہ کہاں پڑھا آپ نے سوالہین کا آتا ہے دردہ ابراہین میں دردہ ابراہین میں بولیا نا دردہ ابراہین پہ جلا گیا تھا سوالہین بولیا نا جی تو سوالہین کے معنی کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پرسکتا آپ نے بھی کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کہا کہ ہمارے نبی وقت سلام بھیجو تو اتاییات میں پھر سوالہین پہ سلام بھیجنے کو کس نے کہا سوالہین پہ سلام بھیجو پڑھنا پڑھیں گا نا یہ تو گفتگو تھی یہ شبہ مہراج کے وقت اللہ اور آف سلام کی پیچھنے ہوئی تھی تو اب وہ کون سالہین پہ درد پڑھنے کیلئے کہہ رہا ہے یہ بات تو سلام آپ نے کہا کہ حضور کے بعد کس کی ذات کون کس کی ذات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ درد شریف یہ بھی ہے وہ بات وسیلے کی نہیں ہے میرے والدین کے اوپر بھی سلام بیس پکتا ہوں دیکھئے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وسیلے کے تعلق سے آپ کا موقف کیا ہے سمیتا منہ سے بازی کرتا مطلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا وسیلہ وہی میں پوچھ رہا ہوں کیا شریعت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے من کے مطابق تو نہیں ہے ہمیں اپنے منہ کو شریعت کے مطابق جاننا پہتا ہے آپ سنو تو صحیح میں نے کبھی کوئی شریعت میں یہ نہیں دیکھا کہ ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے تو کہیں ناجائز لکھا ہے شریعت میں جائز بھی تو نہیں لکھا ہے جائز تو لکھا ہے جائز ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ ناجائز بتا دیجے اگر میری حصلا کرنا چاہتے ہو تو فیر اس کی مجھے تھوڑی تیاری کرنا پڑتی چلی ڈیبیٹ بھی کریں گے آپ سے انشاءاللہ ڈیبیٹ بھی آپ سے کبھی کریں گے میں ڈیبیٹ بھی آپ سے کروں گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے علاوہ آپ کسی اور کے وسیلہ کو لینے کے قائل نہیں ہے تو یہ آپ کا کوئی ذاتی اصول ذاتہ تو ہوگا نہیں شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا ہوگا کہ نبی کریم کے وسیلے کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لینا ناجائز شرک و حرام و بیدت ہے تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ صرف یہ اب جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ کتنے وقتی نماز پہتے ہیں آپ کہیں گے بھئی میں تو پانچ وقتی پہتا ہوں تو یعنی کہ پانچ وقت کی حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا ہے تباہ پانچ وقتی پہتے ہیں ہے کہ نہیں اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں بھئی میں تو چھے وقتی پہتا ہوں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ جو آپ ایک وقت کا اضافہ بتا رہے ہیں اگر آپ چھے وقتی نماز پہلیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی جو چھٹے وقت کی نماز تم فرض بتا رہے یہ جائز ہے اس کی عدلیل آپ کو کہاں سے ملی گی تو وہی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لینے کے قائل نہیں ہے تو یہ آپ کے من کا فیصلہ ہے یا شریعت کا اور اگر شریعت میں آپ نے پڑھا ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہم کو بتا دیجئے تو پھر ہم بھی اس چیز پر دیکھیں گے تو شریعت اور قرآن مجید تندر یہ باتیں ہیں کہ قرآن مجید تندر جو باتیں ہیں وہ شریعت میں ہیں جی شریعت قرآن و حدیثی تو ہے شریعت اور کیا ہے شریعت ہے حدیث اللہ کیا ہے نا سر نہیں سر انہی کا کمپیریجن جب دونوں کو ایٹ کریں گے تو شریعت کا اصول بنیں گے بھائی صاحب نہیں ہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے تو اپنوں کو کتنے اس کے لیے آنا پڑتا ہے ساڑی ہے بڑا نہیں ساڑی ہے سچا ساڑی ہے نہیں ساڑی ہے نیچے ہاں یہ ساں اگر قرآن کو سمجھنے میں بتا رہا ہوں جی حدیث سجیتنے ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے اس کا ترجمہ ہم نے کیے اب قرآن مجید بھی عربی میں ہے اب اس کو ہم نے کو سمجھنا ہے جی آئیت کو سمجھنا ہے تو کیسا سمجھیں گے ہم پہلے تو ترجمہ کریں گے آپ ترجمہ کر لیں گے ترجمہ کے بعد اگر نئی سمجھ میں آیا تو پھر ہم کیا سمجھیں گے تفسیر آپ ترجمہ کر لیں گے آپ ترجمہ کر لیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو صرف میں بتا رہا ہوں نہیں یہاں سوال یہ اٹھا تھا کہ شریعت کیا ہے میں جو بتا رہا ہوں تو میں آ جاؤں گا بھوم کیا آپ کے بات پر تو پھر جیسا اب اب نئی تفسیر کے اندر بھی اتنی کھن کے باتیں واضح نہیں ہوتی پھر ہم کیا سمجھیں گے جو ہمارے اکابرین نے جو لکھا جیسا سانے نزول کیا کہہ رہا ہے تب اس کو سمجھ میں آئیں گا اپنوں قرآن مجید کے سانے نزول یہ فرما رہا ہے کہ ایج سے لینے کا مطلب یہ ہے ابھی وہ ایک جس یا اللہ زین آمنو آمنو کر کے تسرے چوتے پارے کے اندر وہ آئے تھے تو اس کے بعد میں کنفید ہو گیتا ہے ایمان والو ایمان میں آجاؤ یہ ہوا تھا نا جی جی بولتے رہے گا تو پھر اب وہ یہ شریعت میں یہ تھوڑی کہا جائیں گا کہ ایمان والو ایمان میں آجاؤ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر قرآن مجید کے اندر وہ فرمائیں گے نا اللہ نے کیوں فرمایا کس لئے فرمایا آشانے نزول کیا کہنا چاہتا ہے سب آپ ان سمجھیں گے اور شریعت سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے جو نکلا اور جو انہوں نے کال کیا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ شریعت کیا ہے تو میں نے آپ سے ایک کہا قرآن و حدیث شریعت ہے آپ کو اس لئے سے اطلاف ہو گیا کہ نہیں قرآن و حدیث شریعت نہیں ہے تو وہی تمہارے سے نہیں ہے الگ الگ نہیں ہے ہم پھر وہیں آتے ہیں اپنے سوال پر کہ وسیلہ لینا اگر صرف نبی کریم کہیں پرمسبل ہے جائز ہے اور باقی کسی کا وسیلہ لینا ناجائز و شرک و حرام مبیدت ہے تو آپ مجھے قرآن کی کو آیت کریمہ بتا دیں تفسیر کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی میں پہلے تولہ کر لیتا ہوں پھر میرے بات کے اوپر میں آپ کو دلائل دوں گا اب میں آپ کو دلائل دوں گا امام ابن حبان جن کی المتوفہ 354 ہجری ہے امام علی رضا کی قبر پر جانے اور ان کے توصل کے بارے میں ایمان ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ کیا لکھتے ہیں اب آپ اس کو سمار کریے گا سنیے گا آپ لکھتے ہیں کہ جب بھی میں کسی مسئیبت میں ہوتا تو علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر چلا جاتا اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا اللہ ان کے دادا پر رحم فرمائے اور اللہ سے کہتا کہ میری پریشانی کو دور کر دے اس چیز کو میں نے اکثر کیا اور اثر دار پایا کتاب کا نام ہے ابن حبان کتاب السکات جلد آٹھ صفحہ نمبر چارسو چھپن چارسو ستاون حدیث نمبر چودہ ہزار چارسو گیارہ جی ٹھیک ہے کنس حدیث میں یہ امام ابن حبان یہ کتاب کا نام ہے میں آپ کو کتاب کا نام میں نے بتایا تھا پھر بتا دوں آپ کو کتاب کا نام جی ابن حبان کتاب السکات کتاب السکات جی ٹھیک ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں محمد ابن حمد امام زہبی اور امام زہبی چھے سو تہتر بھی جری سے سات سو سالے سجری تک امام زہبی شاگر سے امام تیمیہ کے تو وہ سمرکن کا ایک واقعہ نکل کیا اور آپ نے کہا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر وسیلہ طلب کریں اور بالکل لوگوں نے ایتا ہی کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پہنچے وسیلہ طلب کیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بارش کے بادلوں کو بھیج دیا کتاب کا نام ہے اکسیار العالم نبالہ جلد نمبر آج چفہ نمبر چار سو گنہتہ جی اور بتائیں نسان صاحب 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 آواز آ رہی ہے جی آرہی آرہی جی جی نسان صاحب آپ نے سمات پرمایا ہے تو میں نے پھولی حدیق شریف لات میں جی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ صلی اللہ عنہ یہ صحابی الحل سے آپ کو ان پر کوئی ہوگا نہیں ہے ابن کثیر و امام زہبی جو کی اہل حدیث کے بھی بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حضرت عیوب انساری رضی اللہ صلی اللہ عنہ جب جنگ میں شہید ہو گئے تو ان کی وسیعت کے مطابق قسطنطنیہ کے قریب دفن کیا گیا اور اس پر مزار بنائی گئی ایک رومی آئے اور کہا کہ کس کی قبر ہے یہاں تو رات بہا عجیب واقعہ دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ صحابی رسول کی قبر ہے جب کبھی اس علاقے میں کہت پوتا تو لوگ دروازے کھول کر آپ کی زیارت کرتے پھر آپ کی قبر کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے بارش اتا فرما دیتا کتاب کا نام ہے امام زہبی سیارالعلام النبالہ صفحہ نمبر پندرہ سو چھانوے ابن کسیر نے اس کو البدایہ و نہایت جل ساتھ صفحہ نمبر بیاسی تیراسی پہ لکھا ہے حاکم المستدرک میں حدیث نمبر پانچزار نو سو انتیس پہ موجود ہے اور اللامہ اینی نے عمدت القاری شر بخاری جلدو صفحہ نمبر چار سو بیس پہ لکھا ہے اور نعمت الباری شر بخاری جلد ایک صفحہ نمبر پانچزار نو سو انتیس پہ لکھا ہے ہلو ہاں جی تو میں اب ارس کر رہا ہوں میں آپ سے اب آپ کو ہی مجھے حدیث شریف ارس کی بتا دیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے وسیلے کے لینے تو شرک و وردہ تو حرام و ناجائد کہا گیا ہے بہت مہربانی ہوگی آپ کی ٹھیک ٹھیک ہے مجھے دو دن کو ڈائن دو لیکن دعوے تو آپ کے بولے پہلے سے چلے آ رہے ہیں آپ نے وہ قرآن کریم کی آیت پلی ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف حصیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں راہ میں جہاد کرو تاکہ فلا پاؤ کنزل ایمان سور مہدہ آیت نمبر پہنچیس نہیں نہیں پلی ہے آپ نے اس کی اس آیت میں حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذدیب کرنے والوں اور پاک دین کے قبول کرنے والوں جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیئے اور ان کو بجا لاؤ اور ان کے خلاف ورزی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہ کی آمال سالح کے ذریعے سے درجات قرب الہی میں ترقی کرو یہ کی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے وسیلے سے اس کا قرب تلاش کرو نیک آمال بھی وہی قرب الہی کا وسیلہ ہو سکتا ہے اور نیک بندے بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں یہاں بندے لفظ جو آیا ہے تو یہ بندے یہ واحد کے لئے نہیں آیا ہے یہ جمع کا سیغہ ہے لفظ بندے میں اور یہ اس کی تفسیر کون کر رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شاہ عبدالعز مہدیس دینوی رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وسیلے سے مراد پیرو مرشد ہے اور آگے لکھتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ وسیلے سے مراد ایمان ہو بلکہ ایمان الگ ہے اس وقتے سے کہ کتاب اہل ایمان سے ہے اور آمال سہلے بھی مراد ہو نہیں سکتا کیوں گے وہ تقویے میں داخل ہیں القول الجمیر صفحہ نمبر چونتیس تفسیر ابن عباس جلد ایک صفحہ نمبر دو سو نبے اور اکیان نبے تو نسار بھائی قرآن و حدیث پہ اپنی مرضی سے بینہ قرآن و حدیث کے کسی چیز کا ڈیفرنس نکال لینا اس سے خود اپنا اپیدہ بنا لینا دوسروں کو اس کی جو ہے وہ تربیت دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہماری آپ سے نہ دوستی ہے نہ ہماری آپ سے دشمنی ہے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے پیچھے ہو جائیے وہ جو بتائیں وہ پڑھئے وہ جو کہیں وہ کرئے سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد آپ کے جو ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کو اگر آپ سننا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم نے شراب پی کے نماز پہائی یہ دیوبندی سے وہ برابر آپ نے سنے تھے بلکل برابر سنا تھا میں بہت سالہ سے ان کو سن رہا ہوں بہت سالہ سے ان کو سن رہا ہوں بہت سالہ سے کوئی کبھی آئی تقریر آئی ہی نہیں ان کی وہ دیوبندی ہے وہ دیوبندی ہے آپ آلہ حضرت امام اہل سنت کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں دیوبندیوں کو وہ اسلامی سکولر ہے دیوبندی نہیں ہو اسلامی سکولر ہے وہ دیوبندی ہے دیوبندی سکول آف تھوٹس کس ماننے والے ہے وہ نہیں جیسا ٹھیک ہے ان کی جتنی باتیں انہوں نے دو ہزار چھے کندر جیسا ان کا وفاہت ہوئی تھی جی جی انہوں نے دو ہزار دو دو ہزار انیس سو چورہ نو تیرہ نو جو بھی انہوں نے پیشن گوئی بتائی تھی تو آج وہ صحیح ہو رہی ہے نہیں وہ پیشن گوئی تو انہوں نے کوئی اپنی طرح سے سوئی نہ بتائی تھی قرآن و حدیث قرآن و حدیث کا مطالبہ کر کے وہ بنائی تھی وہ تو ایک میری نظانے کس کس سے پیشن گوئی کری ہے لیکن پیشن گوئی اور پھر اسی طرح سے خوراسان سے اٹھیں گے یہ بات آئی تھی انہوں نے ان کے انیس سو جب یہ دو ہزار دو کے اندر تھالیبان کا عملہ ہوا تھا اس کے اوپر سے بات باتا رہا ہوں ہم جنسی کانوں میں بنائیں گے لوگ اب یہ تو لوگوں نے نہیں رائے کرے ہوں گے نا یہ پیشن گوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے آئی ہے میں آپ کو اس پیشن گوئی کا بھی وہ معاملہ سمجھا دیتا ہوں ایک اللہ کے ولی غزرے ہیں اور ان کا نام تا شاہ نعمت اللہ ولی انہوں نے فارسی آشاق لکھے ہیں بہت سائے اس میں انہوں نے پیشن گوئی کری ہے یہ وہی پیشن گوئی ہو وہو اسرار احمد صاحب بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ہر چیز کی الحمدللہ اتنی تذدیق ہے تب ہی ہم بات کرتے ہیں اور رہی بات اس کی کہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسرار احمد صاحب جو صحیح بتائیں وہ لے لو جو غلط بتائیں وہ چھو دو ایسا کہتے ہیں نا سہی لوگ نہیں میں تو ان کی جو بات ہے پھر وہ جو بتاتے ہیں تیس تی کتاب کو اس کو ڈھونڈو تیس تی کتاب اللہ فرما رہا ہے پڑ کے بتاتے ہیں نا پھر جاؤ دیکھو تو ہاں لگتا ہے نا کہ کوئی بات کہے بندے میں دیکھئے سیدھی سی ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جیسے تارک جمیل ہے تارک جمیل کیسا بندہ ہے آپ کی نظر میں میں نے اس کو کبھی نہ زیادہ سونا نہیں پھر بھی کچھ تھوڑا بہت سونا ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو دین کی تبلیغ اچھی کرتا ہے پاکستان کے نظریتے تو ٹھیک کرتا ہے اچھا دوسانی کے نظر سے نہیں کرتا ہے کیوں یہ عقائد کے معاملے عقائد کے معاملے ہیں تو تارک جمیل کے عقیدے صحیح ہیں جس حساب کی تبلیغ کرتا ہے نظر صاحب میرے پاس کچھ اس سے پہلے ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے کہ تارک جمیل کو بہت سننا پسند کرتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو تارک جمیل کی بہت ساری غستخانہ آڈیو سنائی کلپ سنائی تو انہوں نے اس چیز کو معنی ایکسپ کرا کہ ہاں اس نے یہ چیز غستاخی کری ہے تو ہم نے کہا آپ سے سننا پسند کریں گے کہنے لگے نہیں جو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی وہ مجھ سے لے لیں گے اور بری چیزیں چھوڑیں گے تو میں نے ان کے سامنے ایک اگزیمپل رکھا میں نے کہا آپ کی بیٹی ہے کہنے لگے جی ہاں میری بیٹی ہے ہم نے کہ اگر میں ایک لوکہ لاؤوں آپ کی کریں گے ہم نے کہا کیوں اچھی چیزیں لے لیجے بری چیز چھوڑ دیجے تو وہ کنفیوز ہو گئے تو نصار بھائی آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا وسیلہ نہیں لیتے آپ کی مرضی ہے نہ لیجے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ مت لیجے لیکن یہ کہہ دینا کہ شریعت کا یہ اصول ہے اور شریعت کا ذات ہے کہ حضور کے علاوہ کسی کا وسیلہ نہیں لے سکتے تو آپ کی خطہ ہے پھر آپ کی پکڑ ہے اس لیے پہلے مکمل تذدیق کر لیجے میں تفتیش کر لوں یہ آپ میں جو بتا ہے وہ صحیح ہے کتنے دن بعد کوئی کتابیں ہوتی ہیں نصار بھئی آپ یہ سمجھئے گا کہ ابھی میں نے جو آپ کو حوالہ ذات دیئے ہیں یہ میرے زخیرے کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے ابھی 99% ہمارے پاس اور ہے تو آپ یہ بتا دیں آپ کتنا وقت دریافت لینا چاہتے ہیں اس کے بعد میں آپ انشاءاللہ قول کروں گا ہم لوگ پھر اس موضوع پہ اس کے علاوہ پہلے وسیلے کو کلیئر کریں گے اس کے بعد اگر علم غیب علم غیب کے آپ قائل ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم غیب تعالیٰ کیا تھا ہاں اللہ صلی اللہ علم غیب تھا جتنا اللہ نے عطا کیا تھا مہ کان وما یقون کا علم غیب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ کو کی نہیں جتنا اللہ نے ان کو سکھایا مہ کان وما یقون کا بیان انہیں سکھایا جی تو مہ کان وما یقون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ترجمہ جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں تو جس کتنا سکھایا اللہ نے میں کیا ہوتا علم کو ہے جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا نہیں اصل میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم کو قیامت طلق کا علم نہیں ہے پیچھے کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا اس کا علم نہیں ہے تو میں یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں اللہ نے ان کو سکھایا ہے ان کو بتا ہے نہیں حضور کا علم جو بھی ذاتی مانے گا وہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا علم غیب یہ اللہ نے عطا کیا یہ ہے اگر آپ نے قرآن کریم آپ کے پاس ہو تو آپ اسے کھول گئے بھی لیک بھی سکتے ہیں عالم غیب فلا یو زیرو اللہ غیب احد اللہ من ارتضا می رسول احواج صحیح نہیں آرہی آپ کی اب آئی آ آرہی بولی چلی میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو وسیلے کے تعلق سے ہم لوگ اپنا تعلق آپ کتنا دن دن دو دن تو ایک کام کریں گے ہم لوگ ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں گے دو دن بعد کیونکہ جو ہم آپ کو دلائل دیں گے تو صرف آپ کو بتائیں گے نہیں کہ کتاب میں پیس 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 ہم آپ کو کتاب کا بقائدہ حوالہ دکھائیں گے اور یہ میرے کاریجر ہے جی جی لوگ بولتے کہ یہ غریب نواز بلاتے ہیں یہ کرتے ہیں تو یہ کار تک کے صحیح ہے دیکھئے یا پھر میں یہ کہ اللہ پانچ ٹیم بلاتا ہے دن بار آواز دے کر بلاتا ہے وہ پر نہیں جاتے اور یہ یقین بنا لیتے جانے کے لیے کہ غریب نواز بلا رہے ہیں یہ کسی بات ہو گریب نواز پیسے والے لوگ جاتے ہیں کیا کہ رہے پیچھے 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 گریب نواز پیسے والے لوگ جاتے یہ بھی بلو بینہ پیسے کے جاتا ہے دیکھئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جسے بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں تو ہمارا بھی ایمان یہی ہے جس کو وہ بلائیں گے وہی شخص جائے گا اور اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نیک مقرب بندوں کو ان کے وسائل کے بعد اس کے سکھتے ہیں اور میرے پاس ابھی حدیثوں کا زخیرہ ہے انشاء اللہ جب اس ٹاپک پہ آئیں گے تم آپ سے وہاں بھی بات کریں گے یہ دو دن دو میں تمہارا کو دیتا ہوں چھیک ہے دو دن میں دے ہوں جو میں نے جو جو والے لوگ جاتے وہاں چلو چلو یہ چیز یاد رکھئے گا کہ جو حوالے آپ مجھے بتائیں گے حدیث شریف یا قرآن کی تفسیر کے یا کتابوں کے وہ آپ کو مجھے اس کا اسکین بھیجنا پڑے گا اسی ٹائم ٹھیک ٹھیک بتائیں گا نا دو انشاءاللہ ٹھیک پرسوں پر ملقع او بات ہوتی ہلو جی یہ تو آتا بھائی یہ جو دعویٰ کر رہے تھے یہ دعویٰ کی دلیل کو نہیں دے پائے بھی دو دن کا وقت مانگ رہے ہیں یہ اور جبکہ میں نے سنا ہے ان کو کہ یہ بڑے فقر سے اور بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا حرام ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تلانو کے ماننے والے ہرگز نہیں ہیں ہلو جی یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے ہرگز نہیں ہیں جی جی لگ رہے ٹھیک ہے تو پرسوں دو دن سوری دو دن کے بعد ہمیں صبح ایک مضبع پھر سے میسج کر کے یاد دلا دیجے گا جی تو پھر ان سے اس کے حوالے مانگیں گے جس کا دعوی کرتے سے بینہ حوالے تو نہیں کر رکھتے نہیں کر رکھتے سمپل دی چیز ہے اگر کوئی تیس روزے رکھتا ہو تیس روزے رکھنا مسلمان پر فرض ہیں اگر کوئی کہے صرف انیس روزے رکھنا فرض ہے تو میں یہ کہوں گا کہ تم نہیں ہے کوئی اور تم خود انیس رکھ رکھ اس کا مطلب تم کوئی اپنی شریعت بنا رہے ہو یہ تو محمد عربی کا دین نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ مطابق سے بول دیتے کہ اس سے بول میاں جب ہو گا تب بتائیں گے نا وہ ہی تو اب انکہ اقلیمان انکہ دوستاغ دوستاغ رضی اللہ تعالی کے بارے میں بھی کہ ان کی جو کہانی سب کہانی ہے جو مردہ زندہ کر دیتے تھے اور وغیرہ وغیرہ ان کی سب کہانی ہے میرے کو بھی بھیج دیتے ویڈیو آپ کو میں نے بھیج نہیں تھا اچھا اچھا مولانا تھا اچھا اس کے حساب سے بھی پہ تو یہ شکست خردہ ہو چکے ہیں یہ حساب کا کوئی حوالہ نہ دے پائے ٹھیک ہے جی اب دیکھا جائے اب تم مواف آپ تم بیٹے پورتے آ جائیں گے تو کسی کوئی پوچھے جائے تمہارے اب کو کہ جائے تو تم ارے خرابی نہیں بولیں گے یہ خرابی کرتے مطلب یہ غلط چیز کہتے تھے سب اچھا ان سے پوچھ لیے یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضبہ شہبہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایبلیس کے بارے میں یہ کہتے ہیں پرانے ہیں اب جہل کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہوگا پھر دی میں کہہ رہا ہوں تو ان سے پوچھئے کہ ابو جہل بھی اچھا ہوگا پھر یہ یزید بھی اچھا ہوگا پھر بہرحال چلیے دو دن بار سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام